والے جو پارٹی ہیں اور جو اور جو لیڈر ہیں ان سب کو کل جناب فاروق صاحب چار بجے دعوت دیں گے اس میٹنگ میں محبوبہ مفتی صاحبہ نے بھی آج کہا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں گے اس میٹنگ کے دوران موجودہ سیاسی صورتحال پہ جو ہے اس پہ نظر ڈالی جائے گی اور آگے کے لیے گکہ ڈیکلیریشن پہ دسکت کرنے والے تمام پارٹیوں کا ایک نظریہ میں ان کا اجنڈا کیا رہے گا اس پہ کل باتچیت ہوگی اور وہ سارا معاملہ کل تے ہوگا پانچ اگست دوزار انیس کشمیر کی تاریخ کا دن اور اس تاریخ کے دن کے بعد کشمیر میں کئی تاریخی فیصلے کہا جاتا ہے ہو رہے ہیں حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ زمینی حقائق بدلنے کی کچھ الزامات لگتے ہیں کہ کوشن کی جاری ہیں اور آنے والے انتقابات کے حوالے سے بھی ریاست کی سیاسی جماعتوں میں کافی سے خدشات کا اضار کیا رہا ہے اور جی امیر نے آج انتناک کی پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی خلاصہ کیا اس خدشے کا اضار بھی کیا کہ ڈومسائل لاز یا ڈومسائل سیٹکیٹس کشمیر میں انتخابی صورتحال یا ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے سرکار کا قدم ہے اور ان کے بقول وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے مجھے جو اس میں کہنے ہی جو مجھے ابھی راستے میں پتہ چلا ابھی میرے پاس ایتھنٹیکیٹر نہیں ہے کہتے ابھی ایک دن پہلے ہوم منسٹری نے مینسپل ایکٹ ٹو تھاوزنگ میں ایمینڈمنٹ لائی ہے جس طرح سے یہ روز جور دروازے کرتے ہیں اس میں آہ کوئی آہ جو پہلے ہوتا تھا مستقل باشندے اس میں پارٹسپیٹ کریں گے آپ انہوں نے جن کے پاس ڈومسائل سیٹکیٹ ملی ہو جی وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں گے جمہو کشمیر والوں کو حصے داری یقینی بنائی تو یہ بہت بڑا خطرناک سگنل ہوگا جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے جی ایمینڈ دومسائل لاز پر اپنے خدشات کا ایزار کرے تھے لیکن سین آگر میں آج سکھ گردوارہ منیجمنٹ کامیٹی کی جانب سے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی احتجاج بھی ہوا اور مذکرزی سرکار کے حالیاف لیے گئے فیصلوں خلاف ناراضگی کا ایزار کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کشمیری مائیگرنٹس اور نان مائیگرنٹس کو ملک اور ملک کے ساتھ ساتھ دوسری ریاستوں میں کے کالجیوں میں داخلے کے باس خصوصی ریایت دی جاری ہے لیکن سکھ تب کے سے وابستہ افراد کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور انہوں نے مرکزی سرکار سے لیکے جمہو کشمیر یوٹی سرکار تک کے بعد پہنچاتے ہوئے آیا کہ اس فیصلے پر نظرسانی کی ضرورت ہے سینہ گر میں سکھوں کی پریس کانفرنس آج سکھ گردورہ منیجوم کمیٹی آج ہاں مجبور ہوگے یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے کیونکہ جو کشمیری سکھ ہے اس کو ہٹم ایگنور کیا گیا کوئی بھی ریزرویشن سرداروں کے لیے نہیں ہو رہی ہے منورٹی سٹیٹس جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ جو کشمیری سکھوں کے اوپر سوچا جائے ہمارے کو ریزرویشن ملنی چاہیے اور ہماری جو منورٹی سٹیٹس ہے اس میں ہمیں کوٹا ملنا چاہیے اور ہمارا جو پہاڑی لنگویج میں انہوں نے ریزرویشن دیا ہے اور پنجابی کو جو انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا وہ دوبارہ سے ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے یہاں پر یہ ہماری آج جو ہے گورنمنٹ سے اپیل ہے سین اگر میں سکھ طبقے سے وابستہ پریس کانفنس اور ناراضگی کا اظہار لیکن آپ کو بتائیں کہ طلبہ بھی ناراض ہیں جمہو کشمیر میں گیارویں جماعت کے طلبہ آن لائن آف لائن اور امتیانات کے معاملے کو لی کر پریشانے لگاتار بتاتے رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے بورڈ حکام پر الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر جمہو کشمیر بورڈ آف سکول ایڈوکیشن ان کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اور یہاں پہ کلسٹر یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھرڈ اور فیفت سمسٹر کے طلبہ بھی پریشانے سین اگر کی پریس کالنی میں آج مظاہرہ کرے تھے اور یونیورسٹی حکام سے اپیل بھی کی جاری تھی کہ آف لائن کے بدلے ان کے امتیانات آن لائن لیے جائیں تاکہ ان میں ان کو جو مشکلات ہیں یا ان کے جو مسائلیں ان کا مدعوہ ہو سکے کلسٹر یونیورسٹی نے ریسنٹی نوٹفیکیشن نکالی ہے کہ ہم آپ لوگوں کا ایگزیم آف لائن موڈ میں لیں گے مگر وہ ہماری جانوں کا بلکل نہیں سونچ رہے وہ یہ نہیں سونچ رہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس بہت سارے جو لاداک میں رہتے ہیں جو دور دور ڈسٹرکس میں رہتے ہیں ان کو کوئی اکومیڈیشن نہیں ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنی جان کو رسک میں نہیں ڈال سکتے وہ بلکل ہمارا کچھ نہیں سونچ رہے ہے وہ اپنی میڈنس کو ان کو پلیز بتائے کہ سٹاپ جس میڈنس اور اپنا ڈیسیجن چینج کرے فرم آف لائن موڈ ٹو آن لائن موڈ طلبہ پریشان سیناغر کی سڑکوں پر طلبہ پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں گیارویں کے طالبیلیں پریشان بارویں کے تو تھے ہی اور اب چودویں پندرویں کلسٹر یونیورسٹی سب ہی جگہ سے طلبہ ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ عوام میں بھی کہیں خوشی کی لہر دکھائی نہیں دیتی ہے وہ الگ بات ہے کہ بیک ٹو ویلیج پارٹری سے کسیت تک عوام میں مضبط ردیعمل دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن پھر بھی اکثر علاقوں سے خبریں نیگیٹیو منفی ہی آتی ہیں اور متصل کی بات کریں متصل کو پوڑا زلے کا دور دراز کے علاقہ لائن آف کنٹرول کے نزدیک کا علاقہ اور بنیادی سولیات کے فقدان کو لے کر دور دراز کے اکثر علاقوں سے لوگوں کی اکثر خبریں آتی رہتی ہیں اور بنیادی سولیات کے فقدان کو لے کر متصل میں بھی منتخب نمائندوں نے احتجاج کیا پنچوں سر پنچوں اور بلوک مہمبران نے متصل میں دیسری آفیس کے باہر احتجاج کر توے بتایا کہ علاقہ دشوار گزر ہے اور ان کے لیے پریشانیاں انہیں اور دشواری پیدا کر رہی ہیں سرما کا علاقہ اب وقت آنے والا ہے اور سرما کے دوران متصل کا علاقہ جو ہے آبادی سے کٹا رہتا ہے وہاں بیمار کوئی ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے اس کو ہستال نہیں پہنچائے جا سکتا ہے اور پھر انہیں کوپوڑا یا موادی سے یا ملک سے جو رابطہ ہے وہ ختم ہو جاتا تو اس کے لیے بھی وہ اپیل کر رہے تھے کوپوڑا کے متصل کی علاقے میں ہمارے ساتھی شمیم احمد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سرکار تک پہت پہنچاتے ہوئے اپیل کی کہ علاقے میں ہلیکاپٹر سوے شروع کی جائے وہ سرما کے دوران اور برباری جلدی اختائے جائے یہاں پر ابھی برباری ہونی والی ہے چند دنوں میں سات آگ پھوٹ یہاں پر برب رہتی ہے یہاں پر آج چاہے حیلت کی اگر میں بات کروں بجلی کی بات کروں موائل ٹاور کی بات کروں یا کوئی اور موولہ ہو جو ارسار کے لیے ضروری ہونی چاہیے یہاں پر حیلت کی اگر میں بات کروں تو بلکل زیرو ہے یہاں پر انفیلٹر میں ہماری اگر کوئی حاملی حاملہ عورت ہوگا اس کو ہمیں اسٹیچر پر لے جارہا پڑتا ہے کلا روس یا زڑگلی یا سرڑگل اگر اس کی ٹھیک ہوئی تو وہ پھول جاتا ہے اگر نہیں تو اس کی موت واقع ہوتی ہے اور ہم یہی ڈیوارڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر حیلت پر جدہ تر توجہ دینا چاہیے انفیلٹر کے آیام میں جو چھے بار کٹا بریتا ہے اور یہاں پر جو بیجلی ہے بیجلی چھہتر برسو کے بعد یہاں پر آئی ہے وہ بھی کچھو ہلکوں کا ملا ہے جو یہ ہمارا بچ چلا ہے کٹا بریتا ہے چھے بری سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہاں پر روڈ کھلا رہا چاہے ویٹر کیر آیا ہوں میں اور ہماری اگر کوئی جدہ مسائے لوگوں تھے ہمارے لیے ایک ہلیکیپٹر کی سرویز آگے ہونی چاہیے دور دراز کے علاقے میں لوگوں کو بنیادی سولیات کا فقدان لیکن سرکار کہیں کہیں بنیادی سولیات فرہم کرتی ہے بارہ مولا کے سنگری کے علاقے میں بنیادی سولیات میں لوگوں کی مانگ تارکول بچھانا تھا آرن بی ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دیئے گئے کہ علاقے میں تارکول آکے کی سرک اوپر تارکول بچھائے جائے لیکن تارکول کس طرح سے بچھائے جا رہا ہے کتنا تارکول بچھائے جائے رہا ہے ذرا آپ بھی غور کر یہ یہ تصاویر خود بتا رہی ہیں کہ خانہ پوری ہوئی ہے یا سرکاری فنڈز کا خرد برد ہوا ہے یہ بارہ مولا کے سنگری کے علاقے میں تارکول بچھائے جائے کا وہ منظر ہے جو ہمارے بھی رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے سرکار تک کے بعد بارہ مولا کے سنگری کے علاقے کے لوگ پہنچاتے ہوئے یہ بھی بتا رہے تھے کہ اگر ایسا ہی تارکول وادی میں ریاست میں خدا ہی حافظ ہے کیونکہ تارکول کے بچھائے جانے کے واقعات کے فاران بعد جب تارکول پہ چلتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ تارکول تو نام کا بچھائے گیا ہے زمینی حقائق میں تارکول اس میں کہیں نہیں تھا تار بھی نہیں تھی کول بھی نہیں تھا تینٹ اور وہ جو ربڑی ریت اور بجری ہوتی ہے وہی تھی تار تار اور کول کہیں اس میں نظر نہیں آ رہا تھا آر اینڈ بی تک یہ بات پوچھانا چاہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کہ جو یہاں پر میکنمائزیشن ہو رہی ہے خاص طور پر جو انہوں نے سنگری کالنی میں میکنم ڈالا میں اعلی حکام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خود آئے اور اس قام کا مشاہدہ کریں کہ اس میں جو میٹیریل پڑ رہا ہے جو میٹیرل پڑ رہا ہے جو میٹیرل پڑ رہا ہے یہ جو گلستان کی ٹیم جو ہے انہوں نے خود مشاہدہ کیا انہوں نے خود مطلب یہ ہٹایا اور دیکھا کی مطلب اس میں کچھ نہیں پڑا ہے انہوں نے تار کول بچھایا ڈیسٹ پر